لکنوں میں بھاری بارش کے چلتے بڑا حادثہ ہوا ہے دلکشہ میں مکان گرنے سے یہ بڑا حادثہ ہوا اس حادثے میں نو لوگوں کی بوت ہو گئی ہے اور ایک غائل بتایا جا رہا ہے تین بچے سمیت نو لوگ تھے بتایا جا رہا ہے کہ اس دیوال کے پاس ہی یہ سوئے ہوئے تھے مزدور تھے اور اچانک بارش کے بعد بھر بھرا کر یہ دیوال گر جاتی ہے دیوال میں دبنے سے ان کی موت ہوئی اور زیادہ باتشیت کے لیے ہمارے وشیش سمباد آتا لکنوں سے آلوک رائے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آلوک تین بچے بھی شامل تھے اس میں نو لوگ تھے بتایا جا رہا ہے کہ دیوار کے پاس ہی سوئے ہوئے تھے اور آپ بھی گھٹنا اسطل پر ہی موجود ہیں دکھت ہاتھ سا رہا ہے کہ کہا جا سکتا ہے کہ جس طرح سے لکنوں میں کل سے بارش ہو رہی کل دوپر سے بارش کا سلسلہ جاری ہے جو شام ہوتے ہوتے تیج سے ہونے لگی بارش اور اس کے بعد ایک بڑا حادثہ ہوا ہے لکنوں میں ہم اس گھٹنا اسطل پر بھی ہیں جہاں یہ گھٹنا گھٹی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں بیجے کہ یہ کتنی بڑی اور اونچی دیوال ہے جس کے بگل میں جس دیوال کا سہارا لے کر انہوں نے جھوپڑی بنائے ہوئی تھی جو پریوار مزدور پریوار تھا یہاں پر رہتا تھا اور جب بارش ہونے لگی یہاں پر جل بھرا ہونے لگا کیونکہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گڑھا نوما ایک نہر ٹائپ کا ہے یہاں پر جس میں ابھی بھی پانی بھرا ہوا ہے اور یہ دیوال کا ملبا ہے جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں بھی ایک چھوٹی سی جھوپڑی تھی ان کی اور اس کے بعد آگے بھی ایک جھوپڑی تھی جہاں پر وہ رات میں سوئے ہوئے تھے اور درمیان ایک یا دو بجے رات میں بارش ہو رہی تھی اس درمیان یہ دیوار گری جس کے بعد جو اس میں جو لوگ سوئے ہوئے تھے جس میں تین پورس تھے تین مہلائیں اور تین ماسوم بچے بھی تھے ان کی دب کر جو ہے مرتی ہو گئی ایک دکھت گھٹنا رہی ایک بیکتی گھائل ہے جس کا اپچار چل رہا ہے اور ہم ادھر بھی دکھانا چاہیں گے آپ کو یہ انہی مزدوروں کی جھوپڑی ہے جس میں وہ کھانا بناتے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ان کا چولہ ہے چولے میں لکڑیاں بھی پڑی ہوئی ہیں ان کے کچھ کھانے بنانے والے سامان جو تیل مسالہ ان سب کے ڈبے ہیں بالٹی ہے ان کے برتن بھی ہیں یہاں پر وہ کھانا بناتے تھے اور آرام کرتے تھے اس کے بعد کام کرتے تھے کیونکہ اس کے پیچھے ہی یہاں پر ریلوے لائن ہے جہاں پر چوڑی کرن یعنی دھوری کرن کا کام ہو رہا ہے جہاں پر وہ کام کرتے تھے اس کے بعد یہاں پر آتے تھے آرام کرتے تھے کھانا بناتے تھے اور پھر اس اپنی جھوپڑی میں جو دیوال کے سہارے انہوں نے بنائی تھی وہاں پر سوتے تھے اور جس کے بعد کل ایک بارس کی وجہ سے بڑی گھٹنا رہی دکھت گھٹنا رہی جس میں جو نو لوگوں کو اپنی جان گوانی پڑی اور اس کے بعد جو ہے حالکہ جو ان کے باڈی ہیں وہ اسپطال لے جائے گئی ہیں اور پوشٹ مارٹم ہو چکا ہے چونکہ یہ لوگ جہاں سی کے رہنے والے تھے جہاں سی میں ایک جگہ ہے ماؤ رانی پور تھانا انترگت وہاں پر ان کا گاؤں تھا تو اب جو نو لوگوں کی باڈی ہے وہ وہاں لے کر جائے گی اس کے لیے باقادہ انتظام کر دیا گیا ہے ابھی کچھ دیر میں جو ہے مولن سے اور پولیس اسکورٹ کر کے وہ ساری باڈیز کو جہاں سی لے کر جائیں گے وہاں پر ان کے پریواری جن جو ہوں گے جو ان کے گھر والے ہوں گے باقی لوگ وہ ان کا جو انترگیا ہوگی وہ سمپن کرائیں گے اور مکہ منتری کی طرف سے بھی سمیدنا بیتی کی گئی ہے ساتھ ہی ساتھ جو ہے مکہ منتری بھی پہنچے تھے جا جا لینے نیرچھن کرنے وہاں پر گھٹنا ستھل پر اس کے ساتھ ساتھ ماں کی جگہ اسپطال میں وہاں گئے تھے اور ساتھ ساتھ مکہ منتری کی طرف سے جو ہے چار چار لاکھ روپے فلحال ایک انترین سہیتہ کے روپ میں رہت کوس سے دینے کا نردیس دیا گیا لیکن کل میں لاکر بات کریں بھی جائے تو ایک دکھت گھٹنا رہی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پورا علاقہ جنگل ہے چاروں طرف پیڑ ہیں ہم اس سمید دن میں بھی کھڑیں تو یہاں پر جو ہے ہمیں اتنے مچھر کاٹ رہے ہیں کہ یہاں کھڑا ہونا مشکل ہے یہاں پر کس طرح سے وہ پریوار رہتا ہوگا وہ مزدوروں کا پورا پریوار رہتا ہوگا یہ سمجھنا بہت مشکل نہیں ہے کہ کتنا مشکل ہوتا ہوگا یہاں پر گھنا جنگل ہے اور باقی یہ آرمی کا ایریا ہے پیچھے ریلوے لائن ہے جہاں پر وہ جس پریوجنا جو چل رہی ہے دوھری کرنک اس پر کام کرتے تھے جس کے بعد بارش کی وجہ سے کل رات میں یہ بڑا دکھت گھٹنا گھٹی تو کل ملا کر کہہ سکتے ہیں کہ یہ بارش تھی آفت کی بارش تھی اور ایک پریوار کے لیے پورا جو پریوار تھا اس میں نو لوگ جن کی مرتی ہوئے ان کے لیے کال ثابت ہوئی شاید ان کے لیے آخری رات ثابت ہوئی اور ایک دکھت گھٹنا ہونے کے ناتے اسی وجہ سے جو ہے خود مکہ منتری نے بھی اس کا سنگیان لیا ہے اور نردیس دیا ہے آستانی ادھکاریوں کو بھی جو جہاں سکھ ہیں جو بھی سہیتہ ہو جو بھی ضرورت ہو وہ اپلبد کرائی جا ساتھی ساتھ لکھنو سے بھی ان کو تورت سہیتہ دی جارہی ہے اس کے علامہ جو شووں کو جو ہے وہاں پر پہنچانے کی پوری بیوستہ کی جاری ہے جی بھی جائے واقعی اور جس مزدوری کی کارن وہ اپنا پریوار لے کر یہاں رہ رہے تھے اور اچانک تیادسہ ہوا ہے واقعی دھگت گھٹنا ہے بہت بہت شکریہ آلو کے سمام باکشیت کے لیے